کو ڈراؤ بیکس تھے اس کے مین پلیئرز ٹیم کا حصہ نہیں تھے شاکیب الحسن پھر ڈراؤ کر گئے اس کے علاوہ حسن علی is not fit محمد حفیز is not allowed to bowl تو یہ بولنگ ڈپارٹمنٹ ان کا اتنا زیادہ کارامت نظر نہیں آیا اس کے بعد ٹاوس was a factor وکٹ بالکل نیا تھا وکٹ پر گھانس بھی تھی وکٹ پر باؤنس بھی تھا بہت اچھا استعمال کیا کنڈیشنز کا ملتان سلطان کے بولرز نے سیمی نے بہت اچھی اننگ کیلی حفیظ نے بہت اچھی اننگ کیلی رسپیکٹیبل ٹوٹل دینے میں کامیاب ہوئے اس کے بعد ملتان سلطان کی ٹیم میں سمجھتا ہوں کہ شاور ظلمی کی بولنگ کے خلاف ان کے ایکسپیرنس نے کامیابی دلائی ہے ٹاپ آرڈر میں سنگا کارا پلیٹ بریلینٹ لیپ فور ففٹی سیون ان دین شوہب ملک اور پولارڈ نے کلکیولیٹڈ رنگز کے لیے ایک موقع پر دس سے زیادہ رن ریٹ چاہیے تھا لیکن جس طرح سے دونوں نے بیٹنگ کی ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایکسپیرنس کا کوئی نیم البدل نہیں تو ایکسپیرنس کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ ملتان سلطان نے کامیابی حاصل کی ا اچھی ہے ان کی کانفیڈنس کے لیے نئی ٹیم ہے پہلی مرتبہ ایونٹ کھیل رہی ہے ظلمی کے لیے بھی جانس ضرور ہے اس ٹورنمنٹ میں ایسا نہیں ہے کہ ایک میچ کے بعد ٹیم آؤٹ ہو جاتی ہے اچھا ہے سیس کریں گے سیچویشن کو جو کلتی ہیں اس کو یقینی طور پر وہ دور کریں گے اور اگلے مقابلے میں یقینی طور پر اس سے بہتر کارکردگی دکھانے کی کوشش کریں گے موسیقی